بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو پوری دنیا کرونا وائرس کے وجہ سے متاثر ہے سعودی عرب میں موجودہ ہنگامی اور کرفی حالات کے وجہ سے وہ پاکستانی بھائی جن کے وزے تیس اپریل دوہزار بیس سکھ ختم کہ ایکسپائر ہونے والے ہیں ان کے لئے ان ہنگامی حالات سے نوڑنے کے لئے گیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کس طرح بروقت پاکستان واپس جایا جائے اور کس طرح پاکستانی صفارت خانے سے رابطہ قیم کیا جائے اور کہاں سے یہ فارم حاصل کیا جائے کیسے فارم فلک کیا جائے اور پاکستانی صفارت خانے میں کیسے فارم کو سبمیٹ کیا جائے اور آپ کو پاکستان بھیجوانے کے لئے کیسے ہنگامی انتظامات کیے جا سکیں اس ویڈیو میں آپ کو آن لائن فارم حاصل کرنے سے لے کر مکمل طور پر انفرمیشن فلک کرنے اور پاکستان بیسی میں سمیٹ کرنے تک کہ تمام مراحل انتہائی آسان طریقے سے آپ کو بتلائے جائیں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو آپ کو چیلے گئے تو شیئر اور لائک لازمی کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب یہ چیئے دیا گیا ہے ڈسکرپشن کو کلک کر لیں تو آپ اس فارم پر پہنچ جائیں گے یہ فارم نہایت آسان اردو اور انگیزی میں بنایا گیا ہے جس کو فیل کرنا نہایتی آسان ہے اس کے پہلے پڑھنے اور پڑھنے کے بعد جو چیز ریکوائیڈ ہے اس کو فیل کریں مثال کے طور پر نیچے جو ہے خانہ اپنا نام اپنے والد یا محسرم کا نام لکھیں یور آنسر کے خانے میں نہایت آسان ہے اپنا پاسپورڈ نمبر لکھیں یور آنسر کے خانے میں جو بھی آپ کا پاسپورڈ نمبر ہے وہ آپ اس خانے میں لکھ رہے ہیں ویزا ٹائپ ویزا کی نویت یعنی کونسے ویزا آپ کا امریکہ ویزا ہے ویزا ویزا ہے ورک ویزا ہے فائنل ویزا ہے جو کچھ بھی ہے اس کو آپ کلک کر دیں اس کے بعد آگیا ویزا ایکسپائری ڈیٹ یعنی ویزا ختم ہونے کے تاریخ یعنی کب آپ کا ویزا جو ہے ایکسپائید ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہے جو صحیح ڈیٹ ہے وہ آپ اس خانے میں لکھ دیں یعنی جیس ساری کو آپ کو개를یدہ ختم ہو رہا ہے وہ تاریخ آپ اس خانے میں لکھ دیں اس کے بعد پوچھتا ہے کانٹیکٹ نمبر ان کی ایسے سعودی عرب میں آپ کا موبائل نمبر ٹیلی فون نمبر رابطہ نمبر کیا ہے whatever کانٹیک نمبر ہے آپ کا وہ اس خانے میں لکھ دیں اس کے بعد پوچھتا ہے کہ سیٹی ان کی ایسے کہ آپ سعودی عرب پر کس شہر میں رہیش پذیر ہیں جو بھی شہر ہے آپ کلک کریں پورا ایک لائن آجائے گی اس میں جو بھی آپ کا شہر بنتا ہے اسے آپ کلک کر دیں اس کے بعد لاسٹ قویشن پوچھتا ہے دیسٹینیشن ان پاکستان یعنی کہ منزل مقصود یعنی پاکستان کے ان تین شہروں میں آپ کہاں جانا چاہیں گے یعنی اسلامباد لاہر کراچی جو شہر بھی قریب لگتا ہے آپ کی علاقے سے اس کو آپ کلک کر دیں یہاں پہ اپشن صرف تین شہروں کا ہے اسلامباد لاہر کراچی جو بھی ہے تینوں میں جو نزدیک بنتا ہے اس کا کلک کر دیں اس کے بعد جو بھی آپ نے انفرمیشن ٹائپ کی ہے لکھی ہے اسے ایک بار پڑھ لیں پڑھنے کے بعد جب دیکھیں کہ آپ کو میک انشور کہ تمام انفرمیشن صحیح فیل کی گئی ہے اب آپ سبمیٹ کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیں جیسی آپ سبمیٹ پر کلک کریں گے یہ فارم ٹھک کر کے سعودی عرب میں پاکستان سفارت خانے میں آن لائن سبمیٹ ہو جائے گا یہ تمام پروسیجر آن لائن ہے اس فارم کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے اب وہاں سے کلک کریں اور فارم پر پہنچ جائیں آسان ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ